کیڑی اے ایک سو پچاس سے زائد فلیٹس پر لینڈ مافیا اور افسران کابس بہریہ ٹاؤن میں کامرشل پروپرٹی وہ بھی چھے لاکھ روپے میں کیا یہ ممکن ہے؟ نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں اور ڈیٹیلز چانیں ادارہ ترکیاتی کراشی کے پچاس کروڑ سے زائد مالیات کے تیار فلیٹوں پر قبضہ کر لیا گیا سرجانی کے ایک سو پچاس سے زائد کیری اے فلیٹس کابسین سے واقضار نہیں کرائے جا سکے کابسین اور کیری اے افسران نے مبینہ طور پر مکمکہ کر لیا متعہد فلیٹوں پر چائنہ فرین کی طرح قبضہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق ادارہ ترکیاتی کراشی کے شہر میں موجود اربوں روپے مالیت کی ارازی پر لینڈ مافیا کابس ہے کیری اے افسران کی مبینہ پرسی میں لینڈ مافیا نے قیمتی ارازی پر قبضہ کر لیا سرجانی ٹاؤن میں کیری اے کے ایک سو پچاس سے زائد فلیٹس پر کئی سال سے لینڈ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے جنہیں تمام یوٹلیویس سرویسز بھی فرہام کی جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق مسکورہ کابسین سے فلیٹس کھالی کرانے کے لیے کیری اے افسران کوئی کروائی نہیں کر رہے ہیں مسکورہ فلیٹس کی مالیت پچاس کروڑ روپے تھی فلیٹوں نیلام کیا جائے تو کیری اے کو اربوں روپے کا منافع ہو سکتا ہے یہ ہے کہ کیری اے محکمہ سٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ جو کہ شہر میں وسولی بھائی کردار ادا کرنے میں مصروف ہے گزشتہ دنوں کورنگی میں نیجی ارازی واغذار کرانے جانے والے کیری اے کے عملے کو تشدد کا نشانت بنایا گیا اور قانونی کاروائی میں کیری اے افسران کی پٹائی پر حکام نے خاموشی خیار کر لی محکمہ سٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کے افسران نیجی جائے داد واغذار کرانے کے لیے پارٹیوں سے مقمکہ کر کے سرکاری و وسائل استعمال کر رہے ہیں جبکہ مصروف محکمہ کے افسران اپنے ادارے کے فلیٹس واغذار کرانے کے لیے کاروائی سے کاثر ہیں ذرائع نے انگشاف کیا ہے کہ کیری اے کے سرجران فلیٹس کے مقاعد اپارٹسمنٹ پر چائنہ کٹنگ ٹائپ کابزین بیٹھے ہیں جبکہ فلیٹوں پر اصل قبضہ کیری افسران کا بتایا جاتا ہے جو قبضہ کر کے فلیٹس سے مہانہ لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں تو ناظرین اس خبر کی تفصیلات پر مزید نظر رکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ریڈ باکس ٹیلی موسیقی